بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ وہی تھا اور پھر ایک وزیراعظم کو ایک پاکستان کے وزیراعظم کو اس لیے پاناما کی بھینٹ شڑا دیا گیا کیونکہ وہ بھی امریکہ کے مفادات کے خلاف جا رہا تھا اور اب دیکھیں کہ قسمت کا کیا کہیں اس کو فیصلہ یا حالات کے حالات جب بدلتے ہیں تو کیسے بدلتے ہیں کہ اب اس وقت جو امریکہ کا سب سے بڑا اس کے مفادات کا تحفظ پاکستان میں کر رہا تھا وہ زیر عطاب ہے اور یوں زیر عطاب ہے کہ اس کے ہاتھوں کا لگایا ہوا صدر مملکت یعنی کہ صدر عارف الوی صاحب آج انٹرویو دیتے ہوئے جناب حامد میر صاحب کو فرما رہے تھے کہ جی کہ نو مائی کے واقعات کی مضمت ہونی چاہیے نہ صرف مضمت ہونی چاہیے امران خان صاحب کو کرنی چاہیے نہ صرف ان کو مضمت کرنی چاہیے بلکہ ان کے خلاف جو بھی ملوث ہیں اس طرح کے واقعات میں ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہونی چاہیے لیکن کانونی کاروائی کرتے ہوئے آئیں جو انسانی حقوق ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں تو لیکن یہ ان کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کیا کر رہے تھے ان کو پتا ہے کہ امران خان صاحب کن کے کہنے کے اوپر کر رہے تھے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ صدر عارف علوی صاحب نے کن کے کہنے کے اوپر کیا 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 تو اب ان کو پتا ہے کہ فیصلے کیا ہو چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست پاکستان کی ریاستی داروں کا فیصلہ کیا ہے تو جان بچانی فرض ہو گئی ہے صدارت بچانی فرض ہو گئی ہے تو جناب علی میں یہ فقیر جو ہے وہ کوئی ہم بہت بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ آئنسٹائن نہیں ہے ہم جو ہے وہ خبروں کا کام کرتے ہیں خبروں پر نظر رکھتے ہیں خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں اور خبروں کے پیچھے جو رونما والے محرکات ہوتے ہیں یا وہ محرکات جن کی وجہ سے خبریں بنتی ہیں ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا تیان رکھتے ہیں تو ہم جیسے فقیر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جنگ اس وقت پاکستان میں سیاسی محاذ کے اوپر لڑی جا رہی ہے یہ جنگ چین اور امریکہ کی جنگ ہے اور اس جنگ میں امریکہ کا جو شپاٹا ہے وہ اپنے عمران خان صاحب ہیں اور انہوں نے پاکستان کے مفادات کے برعکس امریکی مفادات کی نگے بانی کی اور ان کو انہوں نے سرو کیا اور اس کی مثال بار بار دی بار بار دی دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی مثال جو ہے وہ سی پیک کو لپیٹنا اور سی پیک کا آرڈٹ کرنا اور پھر پاکستان کے ان کے ساتھ جب معاملہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کی رخصتی کے بعد ٹھیک ہوئے اور پھر عمران خان صاحب کا جانا بھی انہی وجوہات کی بنا کے اوپر تھا اس میں ملٹی ریزنز تھیں لیکن اصل جو بڑی لڑائی ہے جو پیچھے ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ چین یعنی یوں کہہ لیں کہ امریکہ پاکستان کے ذریعے چین کا راستہ رکنا چاہتا تھا اس نے راستہ رکا لیکن اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کچھارہ نہیں کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑے آج آپ کے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ ہو گئی ہے اور وہ ڈیولمنٹ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جو پالٹکس ہے انٹرنیشنل پالٹکس اس میں پاکستان کا کردار ہمیشہ کلی دی رہا ہے کہیں کہیں نہ کہیں اہم رہا ہے تو اب وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ نئے بلوکس بن رہے ہیں نئے اتحاد بن رہے ہیں نئی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں آج اچانک جو سید ابراہیم رئیسی ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر تو خیر نہیں آئے لیکن پاکستان کی سرحد کے اوپر وہ ادھر سے آئے پاکستان کے وزیراعظم ادھر سے گئے جو پشین بارڈر ہے وہ اور پھر بولان گید بجلی ٹرانس میشن لائن ان کا انہوں نے ٹرانس میشن بجلی دی وہاں پر ایک یعنی وہ جو بزار ہے وہ سر وہ بزار پاکستان اور ایران کی تجارت سے مطلق ہے یعنی کہ ایران کے اوپر امریکہ نے یا عالمی برادری نے تجارتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور پاکستان اس کے بارڈر کے اوپر اسی طرح جس طرح کہ ہم جو ہے وہ واغا بارڈر کے اوپر کوئی یا جو ہے وہ رہ داری جو ہے کرتار پر کاریڈور وہاں پر ایک بزار کھل جائے کہ انڈیا اپنا مال لارہے ہیں ہم اپنا مال لارہے ہیں اور تجارت ہم بامی روپے کے اوپر کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستانی بارڈر سسٹم پر کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا کے نقشے تبدیل ہو رہے ہیں وہاں پر ہم وہ جو جس پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس کے ساتھ ہم بامی تجارت اوپن کرنے جا رہے ہیں اور وہ اچانک آتے ہیں صدر صاحب ادھر سے وزیراعظم صاحب جاتے ہیں اور جو آپ صاحب لگائیں کہ اب عالمی نقشہ کیا بننے جا رہا ہے تو میں گزارش جس طرح کر رہا تھا کہ اس کو نوٹ کیا جناب حامد میر صاحب نے حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سمجھ رہے گے تو سر یہ وہ ہے اس کے اوپر پھر بلاول صاحب نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ بلاول پھر صاحب نے کہ نوہ حامد میر صاحب ایران پاکستان ریلیشنز have nothing to do with IMF on the economy to quote شیکسپیر شیکسپیر کی انہوں نے وہ کی ہے quote کی ہے ایک saying کہ the fault is not in our stars but in ourselves مطلب وہ کہہ دنے کہ انہوں نے بڑی diplomatic language use کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ IMF کا اور پاکستان کا اور ایران کے ساتھ معاملات کا کوئی چکر نہیں ہے میں آپ کو بہت زیادہ بور نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور ایران کی پائپل گیس لائن جو تھی وہ جو ہے وہ زرداری صاحب جو تھے وہ مائدہ کر کے گئے تھے اپنے صدارت کے آخری دنوں میں لیکن پھر نوازشیف صاحب آ کے اس کو continue کر سکے تھے تو اب یہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں ایران جو ہے وہ اور سعودی عرب کے معاملات آپس میں تیپ آگئے ہیں اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی انٹرنیشنل ٹاپک یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے لیکن یہ انٹرنیشنل پالٹکس ہے جس کے سائے پاکستان کے اوپر پڑھ رہے تھے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کیڑی وار دی پراکسی وار یہ ایک طرح سے چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ اس کا مدان جنگ اس وقت پاکستان ایک طرح سے ہے ایک طرح سے ہے حالانکہ اس بار ویسے تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی ہمیشہ کسی نہ کسی جنگ کا پراکسی وار وہ پراکسی یہی پہ ہوتی رہی ہے رشیہ کے خلاف کول وار کے دنوں میں بڈبیر سے یہاں سے جہاں آزورہ کرتے تھے یوبھان صاحب کے دور میں ہم کہتے تھے کہ نہیں یہاں سے جسوسی نہیں کرتے ہم بڑے اچھے بچے ہیں روس ایتھے مزائل ماردہ اندازی پشاور میں ہمارے ڈی آئی خان میں مزائل آکے گرا کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار پھر ہم اسی وار کے اندر جا رہے ہیں لیکن اب یہ جو جنگ ہے اس میں پاکستان برائے راست فریق ہوگا اور وہ فریق کس لیے ہے کہ ہماری اکانومی اور ہماری اکانومی سی پیک کے اوپر بینک کر رہی ہے اس وقت اب کیونکہ پاکستان پروڈیسنگ نشن اس طرح سے تو ہے نہیں امریکہ سے تو صرف امیڈ ڈالر آتے تھے یا فوجی امداد آتی تھی اس سے زیادہ وہ میں اگین احسان فراموشے نہیں کرنا چاہتا پاکستان کے اندر علم و ہنر جتنا بھی آیا یا جتنی بھی ہم نے جو بھی جس میدان میں بھی ہم نے تھوڑا بہت جو تھی وہ آگے بڑے وہ سارا علم اور ہنر جو تھا وہ امریکی تھا امریکی ٹیکنالوجی تھی امریکی فکر تھی امریکی سوچ تھی جو ہمارے روئیوں میں ہمارے سماجی روئیوں میں ہمارے جو کہلے کہ سیاسی روئیوں میں پائی جاتی ہے وہ انگلڈ اور امریکہ کی تھی اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تھی اب معاملات اور طرح سے ہو رہے ہیں عمران حان صاحب کو ابھی تک امریکی پشتپنائی حاصل ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں سمی صاحب انہوں نے مجھے یہ کچھ پوائنٹس ہیں انہوں نے وہ بڑی مغزماری کی ہے وہ مجھے لکھ کے بھیجے ہیں کہ کیا مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حقیقی ازادی کے لیے یہ سب ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ سب آئیسولیشن میں ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بیرونی عوامل شامل نہیں ہے جب جب پاکستان اور چائنہ کے دوستانہ معاشی اور دفاعی تعلقات میں مضبوطی کے اثار نمائع ہوتے ہیں تو مظاہروں اور دھرنوں کی کال کیوں دے دی جاتی ہیں آرمی چیف چائنہ پہنچتے ہیں اور یہاں پاکستان میں جلسوں کا شیڈول جاری ہو جاتا ہے کیا یہ اتفاق ہے افغانستان اور چائنہ کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں اسی دن پورے پاکستان میں آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے نکلو جیسا پرکشش نعرہ لگا کر پورے ملک میں احتجاج کیا جاتا ہے کیوں سعودی نائب وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آتا ہے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ پر پیش رفت ہونی ہے لیکن انتشار پسند سیاسی گروہ نے میڈیا کو اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے کابو گیا ہوا ہے ابھی تو صرف ڈالرز کی بجائے چائنیز اور روسی کرنسی میں تجارت اور تجارت پر بات شروع ہی ہوئی تھی کہ امریکی کانگرس میمبران کو تشویش ہو گئی اور پاکستان کے نرونی معاملات میں دخل دینے کے لیے سیکرٹری خارجہ کو ساٹھ میمبران نے خط لکھ دیا تو وہ یہ سارے جو اشارے ہیں یہ بڑی مزے کے پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں سمیح صاحب نے آئی ایم ایف نے پاکستان کی ناک سے لکیرے لگوا دی ہیں لیکن معایدہ کر کے نہیں دے رہا کیا اسی لیے تحریکی انصاف نے امریکی لابنگ فرمز کو قرائے پر رکھا تھا کہ مطلب کم چک کے رکھو بھارت نے چاہ بار بندرگاہ پر آٹھ ہرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے گوادر پورٹ کے بننے اور سی پیک کے چلنے سے اس کی سرمایہ کاری ڈوپتی ہے سمجھ رہے نا وہ کہنے نہیں کہا کم خراب ہو جائے گا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہونا جائید ہے تو جنابی ایری یہ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو ساری کی ساری جو گفتو ہے وہ اس حامن میر صاحب کا کالم ہو سمی صاحب کے یہ سوالات جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجے ہیں دوست ہیں صدر صاحب جو ان کو کہہ رہے ہیں تو اس جنگ میں جن کا یہ خیال ہے کہ عمران حان صاحب اپنی پارٹی کے لوگ ان کو چونکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کا جن کا یہ خیال ہے کہ عمران حان صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں یا وہ اکیلے ہو جائیں گے میں بڑے وسوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے پیچھے امریکہ برطانیہ چین جوپان نہیں ایمیور واجب ہونے لگا تھا ان کے پیچھے امریکہ ہے ان کے پیچھے برطانیہ ہے ان کے پیچھے جرمنی ہے یعنی کہ نیٹو فورسز ہیں ان کے پیچھے اور وہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کے مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں اور چین اب یہ ایک الہت سے سبجیکٹ ہے بہت بڑی بیعث ہے کہ چین ان کے لیے تھرٹ کیوں ہیں کیا چین کی اکانومی جو ہے وہ کیا امریکہ کی اکانومی کو کھا جائے گی بظاہر نہیں بالکل نہیں ایون کے بعض لوگ تو جو اکانومیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین کی اکانومی بے سہی امریکی آرڈرز کے اوپر کرتی ہے یا ویسٹ کے آرڈرز کے اوپر کرتی ہے چین جو ہے وہ اچھا کاپی ماسٹر ہے وہ اس کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ایس سچ کوئی نہیں ہے لیکن افرادی قوت تو ہے بامتے ہیں اتنی بڑی فوج تو ہے وہ کھٹکتی ہے تو بیس کہیں سے کہیں نہ نکل جائے میں صرف جو سارا مدعہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو نئی بلوکنگ ہو رہی ہے نئے اتحاد بن رہے ہیں اور چین اپنا راستہ لے رہے ہیں چین ایک اور رشیہ مل کے ایک بلوک کو لیڈ کرنے کے چکروں میں ہیں پاکستان جو ہے اس نے فیصلہ اپنے مستقبل کا کیا ہے کہ وہ سی پیک کے ساتھ جڑ کے اپنی اکانومی کو بہتر کرے گا انڈسٹری بھی لگائے گا پیداواری یونٹ بھی لگائے گا سارا کچھ لگائے گا تو یہ امریکہ کو بارے میں نہیں ہے امریکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاستت چونکہ ایک مٹھ ہو گئی ہے میں نہیں کہ سیاسی جو قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو وہ ایک ہو گئے ہیں ادھر وائز اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا نا سی پیک کا پاکستان کی فوج کی طاقت کو انہوں نے استعمال کیا کن کے کہنے کے اوپر کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان کی فوج کے جو علامتی امارات ہیں یا امارتیں ہیں ان پر حملہ کرنے والے دکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سینٹرٹی فوج کی تقدیس کے اوپر فوج کے بھرم کے اوپر حملہ کیا ہے تو سر پاکستان کی فوج کا بھرکس جنہوں نے نکالا ہے وہ امران حان کو لانے والے ہیں وہ سی پیک کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں وہ جنرل باجوا صاحب ہیں وہ جنرل فیض امید صاحب ہیں آپ سنگل آٹ کر کے امران خان صاحب کو نہ انصاف کریں گے نہ لوگ اس انصاف کو اس طرح سے منیں گے تو اگر آپ گند واقعی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ برے نو نہ مارو برے دی ماں نو مارو تو سر برے دی ماں نو بھڑو اور اگین پھر وہ بات سبجیکٹ بڑا پھیل جائے گا میں اتنی دور تک نہیں جانا چاہتا یہ لڑائی اس لڑائی میں امران خان صاحب اکیلے نہیں ہے آج کی جو کاروائی آپ نے دیکھی ایرانی صدر کا پاکستان آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے آنے والے دنوں میں ایک چیلنج سے نمٹنے جا رہا ہے اور اس کا جو پہلا چیلنج ہے وہ امران خان صاحب کی صورت میں ہیں اور امران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں ان کو پکڑنا مارنا گرانا اور سیاسی طور کے اوپر ان کو ختم کرنا ذرا مشکل کام ہوگا ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے بیک آٹ کر جائیں لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں جماعیمہ خان کی ہیلپ کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر بریٹش گارنٹی کے باوجود اعتبار کرنا ٹھیک ہوگا باقی آپ خود سمجھ دار ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست جاری ہے وہ عالمی سیاست کئی پرچھائیاں ہیں ساتھ دا الفاظ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ